کولکاتا کی وارڈ نمبر 49 کے ٹی ایم سی پارشد محمد جسیم الدین ایک ایسی پارشد ہیں جو اپنی وارڈ کے لوگوں کے نہ صرف سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں بلکہ رمضان کے اس پویتر مہینے میں بھی اپنے یہاں کی لوگوں کی ہر ضرورت کا خیال بھی رکھتے ہیں رمضان کے اس مہینے میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو اس کے لیے جمعے کے روز ان کی اوٹ سے تقریباً ساٹھ نماز پڑھنے والے چھاتروں کو تحفہ دیا گیا اس موقع پر پارشد جسیم الدین نے اپنے یہاں کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ان کے سکھ درد میں برابر کے حصہ ہے اور اگر کوئی بھی چاہتا ہے تو ان سے بینا ججک سمپر کر سکتا ہے پچھلے بارہ تیرہ ورسوں سے چھولیا مزید کے باہر میں یہ مدن مہین برمنشت کے سدیوں سدیوں سے جمعہ کے دین اور حاصل کر کے رمضان کے جمعہ کے دین تو اور عید کی نمازی دل ففر کی دل ازہا کی نمازیں چھولیا مزید کے پاس یہ مدن مہین برمنشت کے لگوی کتار سے نماز یہ روایت رہی ہے اور یہ اللہ کا احسان ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کا احسان ہے کی دوہ در بارہ سے جب لوگ باہر میں نماز گتے تھے تو ہمارے یہاں پر کلابہن میں کانتے ہو گھد کرنا، بوٹِ کرنے ہو گھڑ کے ل چٹائیاں بچھاتے ہیں اور ہر جمعہ کے دین چٹائیاں بچھاتے ہیں 내용 کی طرف سے صفائی اٹھوچین کا محکول انخدم Tarfic problem, راستہ بند روک کر کے چٹائیاں VVG بچھا کے لوگوں indo göショ sno riders میں تقریب نہ ہو اس کا خیال ہم لوگ پیشلے بارہ تیرہ برسوں سے رکھ رہے ہیں اور چونکہ رمضان میں جو ہے نمازیوں کی تعداد بھی کافی تعداد میں بڑھی ہے آج الحمدللہ جو ہے نیا چٹائی ہم ہر دو سال تیر سال کے بعد ہم جو ہے نئی چٹائیاں جو ہے ہم ہم ساٹھ پیس ہم نمگایا ہے بیس پوٹ کا 20 فوٹ کا ساٹھ پیس ہے تو ساٹھ پیس سال عبداللہ ہم لوگ بیت المال تک ہم لوگا ساٹھ پیس آج نہیں چٹائی ہے پرانی چٹائی بھی ہم لوگ کی ہے کچھ مزیدوں میں بچھائی جاتی ہے ہمارے یہاں چار مزید ہیں تو چار مزید میں ہم دیکھیں گے جمرات کا دن ہر جمرات جمعہ کے نماز کے قبل یا شبیورات کے نماز کے قبل یا عید الفرد کے آگے دن چار رات کو دیکھیں گے جتنا لیکٹرین بارٹرون ہے سب فینل سے تضاف سے ہم لوگ جو خاری سے مزید ہے فیخانہ بارٹرون کا جو حصہ ہے اس کو بہترہ سے دھونا اس کی صفائی کرنا اور وضو خانہ میں معقول پانی کا انتظام چاروں مزید جو ہمارے یہاں ہیں چاروں مزید میں پانی جب ہم کونسرل بن کے آئے تھے تو یہ تو جگزہ ہی رہے سبھی لوگ جانتے ہیں چاروں مزیدوں میں جو ہے وضو بنانے کے لئے پانی اس کا پریشر پانی کا انتظام بہتر سے بہتر پانی تصام ہر مسیدوں میں کیا گیا ہمارے یہاں انیس مندیو ہے انیس کی انیس مندیو جو آنچالیس نمبر وارڈ میں جو ہے اثر نو تعمیر کرنا بنانا ان کی حل کرنا ان کو مدد کر typing کرنا ان کی عزت کرنا یہ ہمارے ظرمولی ملک میں ہم سب کا فریضہ ہے ہمارے ضمولی ملک میں ہم سب کا فریضہ ہے اور الحمدللہ سمالالحمدلہ ابھی رمضان کے مئرے میں انچالیس نمبر وارڈ میں جب موکع ملا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ چار مزید ہے اس کے علاوہ جو ہے کئی مقامات پر تراوی کا انتظام کیا جاتا ہے ایک خواتین کا تراوی کا انتظام پچھلے سولہ برس سے ہو رہا ہے ایم سی پی اسکول براسی نمبر ہر سال آپ لوگ آتے بھی ہیں وہاں خاتم تراوی میں خواتین کا تو اس بھی اس بار بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ آئیے گا ابھی تک مجھے اکھر جو خبر ہے پرائے پرائے پانچ سو خواتین پائی ونڈرڈ سے اوپر خواتین جو ہے نمازیں آدھا کر رہی ہیں پوری سکول ایک دم ہال اوپر اوپر جو ہے دو منت جی پلس ٹو تیر منزلہ کے اوپر ہال سے لے کر نیچے تک پانچ سو سے زائر عورتیں جو ہے خواتین جو ہے پردے کا خاص انتظام کیا گیا ہے گر مرہم کو ہم لوگ اندر جانا ایلاو نہیں کرتے ہیں آخری دن دعا میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں باقی کے دن جو تیرہ دن یا چودہ دن جو ترابی ہوتی ہے خواتین کا جو ترابی ہوتا ہے وہاں کسی کو جانے کا ایلاو نہیں ہے آپ دیکھیں گے بہت پردہ کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ ہم لوگ خواتین کا ترابی کا احترام کرتے ہیں پیشلے سولہ سال سے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھے بہترمال میں جو ہے ترابی ہوتا ہے ایک سو سترہ ایم جی روڈ میرے دوست نجام الدین گوپی بھائی بھی ترابی وہاں کرا پڑھاتے ہیں اور اب اس کے علاوہ مدنی ساتھ کا جو درگا ہے چھے نمبر سمجھ ریجسٹری میں وہاں ترابی کا انتظام ہوتا ہے کالیشٹری مارکٹ کے اندر میں جو سید مکی جلال عبین شاہ کا درگاہ وہاں ترابی کا انتظام ہوتا ہے چار مزید کے علاوہ اور بھی چار پانچ مقامات پر خواتین کو لے گئے سم جگہ ترابی کا انتظام جا ہے چھے بجے سے لے کے دس بے تک اسپیسل سوی پی کلکڑا مونسیبل کارپرشن نے چار ملازم کو اسپیسل دیا ہے یہ ہے کلکڑا مونسیبل پرنجی بار بہر ہم کہتے ہیں کہ اگر انتظامیاں سیکولر ذہن ہو تو پولیس ہی نہیں سماج کے ہر شبوں میں اس کا اثر پڑتا ہے سرکار اگر سیکولر ہو اور سرکار اگر گنگا جمنا تہذیب پر پابند ہو تو اس کے اثرات پولیس پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے اثرات عوام پر بھی ہوتا ہے اور اس کے اثرات سیاسی زندگی میں بھی آتے ہیں آپ دیکھئے نا میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں جہاں ایک طرف ڈلی پولیس جو رستے میں جو نمازیوں پر حملہ ہو رہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھے گا جہاں تک میں نے تھوڑی سی خبر رکھیے برسوں برس سے لوگ نماز پڑھنے وہاں ایسا نہیں کہ اچانک سے وہاں گئے یا لوگ نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اس کا بھی سمرتن نہیں کرتا ہوں کہ اچانک سے کہیں پر جہاں پر کمی نماز نہیں ہوتی ہے وہاں پر لوگ مجمع لے کر کے نیا سوسک پیار کرے میں اس کے پکش میں نہیں ہوں کیونکہ میرا مذہب اسلام امن پسند مذہب ہم تشدد بربریت کے راستے پر چلنے والے قوم نہیں ہیں لیکن جہاں پر نمازیں ہو رہی تھے صدیوں سے وہاں نمازیں ہو رہی ہیں کسی کو تکلیف نہیں ہے اور آپ نے دیکھا وہ اس کے دہرانے میں چاہتا اور آپ یہاں دیکھیں گے آج جمعہ کا دین ہے مگریبی بنگال کے کسی گوثے میں کسی مسجد کسی مندر کسی گلودوارہ کسی چرچ کے اندر یا باہر بدنظمی تشدد بربریت پھیلانے کی طاقت مگریبی بنگال کے سرزمی میں کسی کی نہیں کسی کی نہیں کیونکہ یہاں کی سرکار ایک سیکولر ہے سرکار بھی ہے اور وزیر اعلیٰ انسانیت کے علمبردار امن کی پیامبر سیکولرزم کی مثال ممتبرن جی ایک جہتی کی ایک پرتیک ہے ممتبرن جی انسانیت کا ایک سیمبل ہے ممتبرن جی اور مگریبی بنگال میں اس کا اثر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے بڑے دھوم دھام سے بناتے ہیں بغیر بغیر یہاں ہر مذہب و ملت کے لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے ان کے تیوار ان کے یہ میں جو آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں گے رمضان میں سات پانی تینکی لگایا جگہ جگہ پر میں بہت جلدی سے آپ کو وہ تمام کلپ دے دوں گا آپ دیکھیں گے رمضان میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو وزو بنانے کے لیے انچالیس نمبر وات کے سات مقامات پر دیکھیں گا پانی کا تینکی لگایا گیا ہے نل ہے اس میں تاکہ لوگ وزو بنا سکے جہاں جہاں اسپیسل ترابی کی نماز ہو رہی ہے سام چھے بجے سے لگے دس بجے تک وہاں پر میں دو بار تین بار سویپنگ کا انتظام کیا گیا ہے جتنا پشاپ خانہ ہے رمضان سے پہلے آپ جا کے دیکھیں گے جتنا یورینل سپاٹ ہے سب کو میں نے صفحہ کیا ہے اور بستیوں میں بھی کام شروع ہو گیا ہے آئی پی بغیرہ کا پیپر بلوک کا کام شروع ہو گیا ہے یہ جو رمضان کا مہنہ ہے یہ رمضان مہنے میں ہم آپ کے ماتنم سے یہ بتانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی اگر ہمارے انچالیس نمبر وات کے عوام کو ہے وہ برائے راست ہم سے رابطہ قائم کرے مجھے پون کرے وارک شاپ کرے فیس بک میں میسیج دے انشاءاللہ آپ کو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے مکام میں آپ کے باڑی میں آپ کے رسطے میں آپ کے گلی میں کہیں پر کوئی پرابلم ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ پینے کا پانی انفیلٹر واتر یعنی دریہ کا پانی گرلی کا بھی ٹائم آ گیا ہے پانی کی کوئی قلت نہیں ہوگی راستہ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کئی واتر لاؤگنگ اگر ہو رہا ہے کیونکہ یہ بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہم کی تیر پال کے چیمکی یہ کہنا چاہتے ہیں یہ جو ریاست ہے یہاں ہر مذہب اور ملک کا احترام ہے ہر مذہب و ملت کا یہاں عزت اور سنمان کے ساتھ وہ اپنی زندگی اپنے بالبچوں کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں وہ آزاد ہیں اپنے مذہبی اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی رسمات کے ادائیگی کے لیے وہ آزاد ہیں اور ہم سب ہم سب سے مراد مجھ سے میں ہمارے ایم ایل ایوی گپتہ جی ہمارے اونر ایم کی سودی بندبادیہ جی ابیشیق بینم جی ہم سب آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ یہ حادثہ تو گم کا اظہار کرنے کے لفظ نہیں ملتے بس اللہ سے دعا ہے ریاست کی وزیرالہ تندرست رہے اللہ تبارک و تعالی انہوں سے حد رہت کرے تندرستی آتا کرے ہاتھ سے تو ہاتھ سے اچانک سے گر گئی ان کو تو اللہ تبارک و تعالی بد نجروں سے بری نجروں سے اللہ انہیں بچائے دن دنی راچوں نے ترکی کرے ہم سب کی عمر ہم سب کی عمر اللہ تبارک و تعالی مبتہ برنجی کو عطا کرے اللہ سے یہی دعا ہے ابھی آج جمعہ کا دین بھی ہے باوضو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری وزیرالہ کو صحت عطا کریں تندرستی عطا کریں لانگ لیپ لانگ لیپ لانگ لیپ فقر مغربی بنگال شان مغربی بنگال جمہوریت کے علم دردار انسانیت کے علم بردار امن کی پیامبر امن کے علم بردار ممتہ برنجی آپ ہزاروں سال جی ہیں ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ جلسی سے اچھے ہو جائیے اور اچھے ہو کر ملک کو بچانے کی لڑائی میں قیادت کی قیادت کے لیے ہم سب آپ کے منتظر ہیں جیسیل صاحب لوگ ڈاک پیٹنگ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ نے یہاں کے لوگوں کو مرگی بڑھ چاندرہ سے پہلے مرگی اور پریادی کا سامان کیا اس بار بھی آپ نے واد کے لوگوں کو ایت کی مدد پر تحبہ دیں گے آپ اللہ کا احسان و کرم میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے وہ لوگ ڈاک پیٹنگ کا زمانہ تھا میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی کہ میں اگر گھر میں ایت کے روز اچھی لذیذ گزائیں کھاؤں گا سب سے پہلے میں نے یہ اہد کیا تھا کامنی چاول دودھ سوائی لچہ سے ساتھ مرگا ہم لوگوں نے دیا تھا اور میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا یہ بات یاد رکھے گا کہ اشباق صاحب یہ سلسلہ ہر سال نہیں جلا سکی لوگ ٹون کا وقت ہے لوگ پریشان ہال تھے اور ایت کی خوشیاں میں نے یہ تیہ کیا تھا کہ میں اپنے پریوار سے آگے سب کے ساتھ مناوں گا اس لئے وہ بھی ایک اتحاس رہا ہے جب دیر وجہ رات میں دو بجے رات میں جب گھر میں دستک دے رہے اور جندہ مرگی دے رہے اللہ پیسا دینا پڑے گا کیا بلے بھی پری میں جیسی پہ بھیجے تو یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نہ کری کبھی کوئی مصیبت میں ہے ہم سب کا فرض ہے میری کیا حیثیت ہے ہم سب کو ہمیشہ ہر ایک کے لئے انسان کو تو انسان کی مدد کے لئے چاہیے سب سے اچھا تو رمضان اور مبارک کا مہنہ میں ہم لوگ جو انتظام کرتے ہیں میں دو اڑھائی مہنہ سے تیاری کرتا ہوں یہ رمضان اچھا سے ہو جاننے کے لئے آپ کلپنا نہیں کر سکتے ہیں ایک مہنہ ایک طرف جہاں سبزی فروش لوگ یا فل فروش لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے ٹرافک کا بھی خیال لکھنا پڑتا ہے اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں ہم لوگ ہجاروں کی تعداد میں ساڑھی بچوں کا کپڑا بغیرہ تقسیم بغیرہ کرتے ہیں ہمیں بلائیں گے آپ کو کہ کہنا نہیں چاہیے اس ہاتھ دو تو اس ہاتھ پتانا چلے پر آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں اور کیمرہ کہنا چاہتے ہیں کسی کو کسی طرح سے کوئی جیتا کرنے کی ضرورتی ہے جسیم ادبین کی ضرورت کسی کو بھی پڑے ایک دم چپ جاپ سے آپ ہم سے راکھتا قائم کریں انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں بینہ کیمرہ کے بینہ فوٹو کے میں آپ کی مدد کروں ہمارے یہاں پہ پروپر کینسر کلینک ڈائیبیٹک کارڈیولوجک اورتھوپیڈک اور جو بھی دیپارٹمنٹ سب ایک چھت کی دیچے سب کچھ پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور آپ کا پروپر ڈائیونسٹک بلڈ ٹیسٹ ایکو یسی جی یسی ٹی ایم رائی کی فیسیلٹی بھی ہم لوگ دے رہے with پروپر ایمبولینس سرویس اور ڈے کیر تو کسی کو کوئی بھی سرویس اور کوئی بھی ہیلپ لے نا تو ہمارے دیئے نمبر پر کانٹیک کیجئے تھانکیو بکنگ کرنے کی لیے اس نمبر پر بک کریں 8100 957 669 پر آپ بکنگ کر سکتے ہیں موسیقی